الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وآلہ وصحبی اجمعین بہت جانے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وآلہ وصحبی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی ونسکی ومخیاجہ ومماتی للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر فصل لے ربک ونحر اللہم سبحانک لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائماً عبدا اللہ حبیبه خیر الخلق سوال آیا ہے اور وہ ہے مسلمان کے لیے قربانی ضروری کیوں ہے کہاں یہ گیا ہے کہ وجہ اس کے کہ آپ بے شمار جانور زبا کریں یہ پیسے بچا لیں اور انہیں جمع کر کے سیلاب زدگان کو دیں ان کا دکھوں کا مدعوہ ہو جائے گا کچھ ان کی امداد ہو جائے گا یہ جانور زبا کرنے سے کیا فائے گا اور یہ نئی بات نہیں ہے اس طرح کی باتیں پہلی بھی کہی جاتی رہی ہیں آٹھ دس سال پہلے ایک دفعہ یہ شور چلا تھا کہ جتنے جانور زبا کیے جاتے ہیں اگر یہ پیسے جمع کیے جائیں تو کئی یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں ملک میں اس کی بنیاد کیا ہے اور یہ سوال کہاں سے پیدا ہوتے ہیں یہ باقاعدہ منظم طریقے سے یہودی اور عیسائی حکومتیں مل کر انہوں نے مغرب میں ادارے بنائے ہوئے ہیں جو اپنے بندوں کو بھی اور مختلف ممالک کے لوگوں کو بھی من میں پڑھاتے ہیں انہیں وظیفے دیتے ہیں انہیں پیسے دیتے ہیں تو کہیں کوئی نیا مدی نبوت کا ذاپ پیدا کر دیتے ہیں نی نبوت کا پیدا کر دیتے ہیں اور خاص کر ان مسائل میں اختلافی مسئلے پیدا کرتے رہتے ہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عملی زندگی کو چھوڑ کر استخاروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاں جی ہر کام میں استخارہ کر کے بتاؤ اور پھر اس کا بھی عجب طریقہ ہے کہ آپ فون کر کے بات بتاؤ اور ٹی وی پہ اسی وقت استخارہ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ساری وہ خرافات ہیں کبھی وضو کے مسائل میں اختلاف کبھی مسہ جرابوں پر کرنا ہے کہ نہیں جراب کتنی موٹی پتلی ہوگی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف پیدا کر کے تاکہ لوگ اصل سے ہٹ کر ان اختلاف ہی مسائل میں لگ جائیں پہلے برطانیہ میں خفیہ جگوں پر ایسے ادارے بنے ہوئے تھے امریکہ کینیڈا میں اب وہ خفیہ نہیں رہے وہاں بھی سامنے ہیں اور اب ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے مسلم ممالک میں بھی اپنے اڈے بنا لی ہیں پاکستان میں بھی ایسے ادارے ہیں جنہیں فیڈ وہاں سے کیا جاتا ہے اور یہاں اختلافی مسائل پھیلاتے رہتے ہیں اور علماء ان پر گرفت بھی کرتے ہیں ان کے خلاف کتابیں بھی چھپتی ہیں مضامین بھی چھپتے ہیں اور علماء اپنا حق ادا کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے رہیں انہی میں سے ایک یہ اختلاف بھی ہے کہ یہ قربانی کے پیسے جمع کر کے تو دے دیے جائیں سہلاف ذتگان کو بھلا کسی نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ دن میں جتنے کپ چائے کے پیتا ہے ان میں سے ایک کپ کم کر دے تو بیس اکیس کروڑ آبادی ہے اکیس کروڑ کپ چائے کے قیمت کتنی بنتی ہے آج کل آٹھ دس روپے کا ایک کپ ہے تو اکیس کروڑ سے ضرب دیں تو ایک کپ چائے اگر ساری قوم چھوڑ دیں دن میں دس پیتا ہے نو پی لے پانچ پیتا ہے چار پی لے تو کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کم از کم ہمارے ملک میں پاکستان میں کموں بیش چار سے پانچ کروڑ سالانہ کا غیر ملکی تباکو کیا جاتا ہے اس پہ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ تھوڑا سا کم کر دے جتنی چیزیں خواتین کی میک اپ کی مگائی جاتی ہیں عربوں روپے کی درامت ہوتی ہیں وہ میک اپ تھوڑا سا کم کر دیں اور وہ پیسے سلافزدکان کو دے دیں یہ کسی نے نہیں سوچا پانچ پانچ چھے چھے لاکھ کے سوٹ ہمارے طبقے عمراء بنواتے ہیں آخرتانی ڈھانکنا ہے اس میں سے دو لاکھ کم کر دیں پانچ کا نہ بنوائیں تین کا بنوائیں یہ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ بھی کم کر کے ادھر دیا جا سکتا ہے اور پیش عمر شادیاں ہوتی ہیں دعوتیں ہوتی ہیں روز مرہ کا کھانا ہے اتنا کھانا انسانوں کے کام نہیں آتا جتنا ضائع جاتا ہے وہ جو کھانا آپ زائد پکاتے ہیں ذرا شادی کا فنکشن کم کر دیں اور وہ پیسے انہیں دے دیں ضائع نہ کریں تھوڑا پکا لیں مناسب خرچ ہو جائے اور جو بچ جائے انہیں دیں یہ تو کسی نے نہیں سوچا صرف یہ ہے کہ قربانی قربانی دین کا رکن ہے مسلمان کے لئے قربانی اس لئے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے میں نے دو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے پہلے آیت میں فرمایا کہہ دیجئے کہ میری عبادات میری صلاح میری قربانی میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لئے ہے جو جہانوں کا پروڑ دگاہ دے دوسری آیت کریم آخری پاری کیا فرمایا فَصَلْ لِلِ رَبَّكَ وَنْحَرْ اپنے اللہ کی عبادت کر اور اس کی راہ میں قربانی کر نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو چونکہ عرب میں اکثر قربانی اونٹ کی کی جاتی تھی تو نہر ایک خاص طریقے سے اونٹ کو ضبا کرتے ہیں ایک نیزہ اس کی گردن کے نیچے اس جگہ اس طرح تکویر پڑھ کے مارا جاتے جس سے وہ گر کے پھر اس کی گردن خون نکالنے کے لیے کات دیتے ہیں لیکن وہ اس سے ضبا ہو جاتا ہے اسے نہر کہتے ہیں قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے کسی لغت یا ڈکشنری کی ضرورت نہیں قرآن اگر لغت اور ڈکشنری سے حل کرنا ہوتا تو ہر بندے کو اللہ ایک کتاب دے دیتا ہر کوئی صبح اٹھتا تو ایک کتاب سرانے پڑی ہوتی لیکن قرآن صرف محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو اور خود قرآن میں اصول فرمایا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عِلِهِمْ یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اس کا مفہوم کیا ہے اب ان آیات کا مفہوم وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس پر حضور نے عمل کیا جو صحابہ نے سیکھا جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دس سال بسر فرمایا دس سال ہر سال حضور قربانی کرتے تھے اور یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ آپ دو میڑوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے تمام صحابہ جن میں استعداد تھی سب کرتے تھے قربانی مدینہ منورہ میں بھی کرتے تھے پھر چار دان عالم میں اور چودہ صدیوں سے امت مسلمہ یہ قربانی کرتی چلی آ رہی ہے قربانی جس پر زکاة فرض ہے صحابہ نصابہ اس کے لئے علماء واجب لکھتے ہیں اسے ضرور کرنی ہے اور جو صاحب نصاب نہیں لیکن جانور زبا کر سکتا ہے زکاة اس پہ فرض نہیں لیکن قربانی کے وقت اس کے پاس اتنا ہے کہ ایک بکرہ یا دنبہ یا گائے یا ایک حصہ ملا کر کر سکتا ہے تو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ بھی ضرور کرے کہ یہ وہ سنت ہے جس پر حضور نے ہمیشہ عمل کیا یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم حضور صلی اللہ کے وسال کے بعد دو جانور زبا کیا کرتے تھے تو کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ دو جانور زبا کرتے نے فرمایا اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ علی میرے بات بھی میرے لئے قربانی کرتے رہنا تو میں ایک جانور اپنا زبا کرتا ہوں اور ایک حضور کے نام کی قربانی دیتا ہوں اور اس میں بھی فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کی طرف سے آپ قربانی دیتے ہیں تو وہ گوشت خود نہ کھائیں سارا غریبوں میں بانٹ دیں جو اپنی قربانی دیتے ہیں اس میں خود بھی کھائے دوستوں کو بھی رشتہ داروں کو بھی دے غریبوں کو بھی دے لیکن وہ قربانی جو کسی ایسے شخص کی طرف سے دی جائے جو دنیا میں موجود نہ ہو دنیا سے گزر چکا ہو تو فرما وہ ساری مساکین میں بانٹی جائے اس میں سے خود نہ کھائے اب اس کا فلسفہ کیا ہے ہر عبادت کے پیچھے ایک فلسفی ہے عبادات دین کا اہم جذر ہیں عبادات کو چھوڑ دو تو دین نہیں رہتا عبادات ہی واحد ذریعہ ہیں جو بندے کا تعلق اللہ کریم سے قائم رکھتے ہیں وہ تعلق ہوتا ہے تو اللہ پر ایمان بھی قائم رہتا ہے وہ تعلق ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے اگر وہ تعلق ٹوٹ جائے تو آپ کا کسی کو آپ جانتے ہی نہیں اس کی عظمت سے آشنا ہی نہیں تو اس کی بات آپ کیوں مانیں گے تو عبادات ضروری حصہ کا اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے وہ برکات الہی رحمت الہی رسول کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے دین پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے اب تو سائنس بہت سی چیزیں منکشف کرتی چلی جا رہی ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ جس تقدر اعتراضات ہوتے اس قدر سائنس اعتبار سے تصدیق کرتے چلے جاتے ہیں آج کا سائنس دان کہتا ہے کہ ہر عمل کا ایک ہر عمل سے روشنی یا تاریکی دو میں سے ایک چیز ہر عمل سے نکلتی ہے جو اس بندے کو گھیرے رکھتی ہے اور اسے سائنس کی زبان میں انگریز جی میں اور کہتے ہیں تو صوفی یہ بات بتاتے تھے نا کہ ہر عمل یا اس سے نور پیدا ہوتا ہے یا ظلمت پیدا ہوتی ہے اور اس بندے میں اگر وہ نیک ہے تو ایک اس میں نورانی کیفیات ہوتی ہیں اس کے پاس بیٹھنے والے بھی نیک ہو جاتے ہیں بدکار ہے تو اس کے پاس ظلمت ہوتی کہ نیک آدمی کی صحبت ایسی ہے جیسے آپ کسی اتار کی دکان میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کوئی خوشبو خرید لیں خرید دیں نہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی روحی کے پھائے پہ لگا کر آپ کو توفت ان دے دے اتنا بھی نہ تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر وہ فضا چونکہ خوشبو وں سے مہتر ہے تو آپ خوشبو سے مستفید تو ہوتے رہیں گے فرمایا نیک آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال ایسی ہے حضور نے فرمایا بدکار آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹھی پہ جا کر بیٹھیں اول تو کوئی آگ کا انگارہ یا کوئی گولہ اڑے گا آپ کے کپڑے جلا دے گا یا ہاتھ مو جلا دے گا اگر اس سے بچ گئے تو جتنی دیر بیٹھ رہے دھوان اور تپش تو بھٹھی کی آتی رہے گی تکلیف تو ہوتی رہی اسی کیفیت کو جو حضور نے فرمائی آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے اور وہ اثر ایک ہلکہ سا اس بندے کے وجود کے گرد بن جاتا ہے جسے وہ اور کہتے ہیں انگریزی میں اور اے یو آر سپیلنگ ہے اس کا اور وہ ایک ہلکہ ہوتا ہے اگر اس کے پاس کوئی دوسرا آدمی آکے بیٹھتا ہے تو اگر وہ اس سے طاقتور ہے اس کے جو ہلکہ ہے تو یہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور یہ طاقتور ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے اور وہ ہلکہ اگر نیکی کا ہے تو پاس بیٹھنے والا بھی متاثر ہو کہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے برائی کا ہے تو پاس بیٹھنے والا بھی برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے یہی بات قرآن کریم نے فرمائی اللہ کی عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے عبادت سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ برائی سے اللہ پاک روک برائی کرنے کو دل نہیں چاہتا بندہ رک جاتا ہے بے حیائی کے کام کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا وہ اس سے رک جاتا ہے اسی طرح قربانی کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور حضور نے اختیار فرمائی اس پر عمل فرمایا اور وسیعت فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ میرے دنیا سے وسال کے بعد بھی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا گویا ہر مسلمان کے لئے اس میں ایک پیغام ہے کہ جن کے پاس توفیق ہے وہ اپنی طرف سے قربانی دیں تو حضور صلی اللہ کی طرف سے بھی ایک قربانی دیں یہ کہا سے شروع اولاد نصیب ہوئی جب فرشتوں نے آکے بشارت دی وہ لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لئے نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے وہ لمبا قصہ ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا تو اس وقت آپ کی عمر بعض علماء کے نزدیک ایک سو بیس برس اور آپ کی اہلیہ کی عمر نوے برس تھی تو جب فرشتوں نے بشارت دی اللہ کریم آپ کو اولاد دے گا تو وہ حیران ہو کر انہوں نے اس طرح سے ماتے پہ آخ رگا کہ کہ یہ کیسے میں بوڑی بھی ہوں اور بے اولاد بھی ساری عمر میری اولاد نہیں ہوئی وحاذ عبالی شیخہ اور یہ میرے میاں یہ بھی بہت بوڑے ہو چکے اور میں صرف بوڑی نہیں ہوں میں بوڑی بھی ہوں اور میں ساری عمر بھی اولاد بھی رہی ہوں تو فرشتوں نے رز کی کہ آپ اللہ کے حکم پہ کیوں حیران ہوتی ہیں وہ تو قادر ہے اس کے کیا مشکل ہے جب چاہے جو چاہے کرے تو انہیں عضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے جب وہ نن بچے تھے تب حجرت کا حکم ہوا اور بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کیا حکم ہوا وہ سفر کرتے 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 بیت اللہ جہاں نشان دہی کی جبرائیل امین نے بے گیا تھا تو جبرائیل امین نے نشان دی کی وہاں پہنچے وہاں انہیں چھوڑیے سارا قصہ روز بیان ہوتا ہے آپ جانتے ہیں پھر وہ پیاس سے بیت آ ہوئے مائی صفحہ مروہ پہ دوڑی اور جہاں ان کے قدم مبارک تھے وہاں سے چشمہ پھوٹا زمزم جو ابھی تک جاری ہے اور جسے حضور نے شفا فرمایا فرمایا زمزم پیاس کے لئے نہیں پیا کرو بلکہ پیٹ بھر کے جتنا پیٹ میں آ سکتا اتنا پیا کرو یہ غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے ہر مرض کی شفا ہے اور پھر جب وہ چھوٹے سے بچے تھے بھاگنے دوڑنے لگے قرآن نے عمر نہیں بتائی ایک کیفیت بتائی یہ کہ جب وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے چار پانچ سال کا بچہ بچہ بھی بھاگتا ہے تو جب وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں زبا کر رہا حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے علیہ نبی ناوہ علیہ صلی اللہ و السلام اور خلط دوستی ہوتی ہے دوستی محبت کا نام ہے محبت کے رشتے کا نام ہے محبت کی ایک خاص قیفیت کا نام ہے تو اللہ کریم تو جانتا ہے اس نے ساری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے دوست کو مجھ سے کتنی محبت ہے حکم دیا کہ وہ معبوب بیٹا جو ہے اسے میری راہ میں زبا کر دو اب وہ بیٹا بھی عام نہیں تھا وہ بھی اللہ کا رسول بھی تھا اور اس کے ماتھے میں محمد الرسول اللہ کے نانور بھی چمک رہا تھا انہی کی پوشت سے نبی کریم بھی بیٹا ہوئے تو وہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو مکہ مکرمہ تشریف لے کے اور بی بی سے کہا کہ اسے بنا سوال کر اسماعیل کو تیار کرو ہم بیٹا باہر جا رہے ہیں ان سے یہ بات نہیں کی حالانکہ اللہ کی بہت مقبول بن دی تھی جہاں انہوں نے صفہ مروہ میں دور لگائی اللہ نے اس دور کو حج کا رکن بنا دیا اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں اسی طرح سے صحیح فرمائی اور پوری امت مسلمہ ہمیشہ وہ حج کا رکن بن گئے اس کے سوان حج مکمل ہوتا ہے نعمر مکمل ہوتا ہے لیکن چونکہ وئی کو سمجھنا نبی کا کام ہے مائی صاحب باوجود عظمت کے نبی نہیں تھی تو آپ نے ان سے بات نہیں کی لیکن جب بیٹے کو لے کر باہر گئے میں آکے قریب پہنچے تو بیٹے سے بات کی کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب میں دیکھ ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں زبا کر رہا ہوں اب بیٹا بھی اللہ کا نبی تھا انہوں نے جواب ارز کی اے ابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے انہوں نے خواب کی بات کی انہوں نے عمر الہی کی بات کی کہ نبی کا خواب وی ہوتا ہے آپ اللہ کے خلیل ہیں ولی لزم رسول ہیں یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور آپ حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چاہرہ نہیں یہ رہا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ میں کم سے نو بچہ ہوں ڈر جاؤں گا یہ سارے باتیں اپنی جگہ لیکن بابا میں بھی اللہ کا رسول ہوں اگر آپ کو زبا کرنے کا حکم ملا ہے تو اسی حکم میں میرے لئے زبا ہو جانے کا حکم موجود ہے ستجد انشاء اللہ من الس اس کے سوا چارہ نہیں شنانچہ انہوں نے پورا اعتمام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دی یا آنکھیں بند کر لیں چھری اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی خون کی ندیاں بہ گئی خون جاری ہو گیا گردن کٹ گئی جب آپ کو اتمنان ہو گیا کہ بدن میں حرکت نہیں رہی تو آپ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور دمبہ زبا کیا ہوا پڑا ہے انہوں نے اسماعیل کی گردن کٹی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا فوراں وی الہی قد صدق تر رویا اے میرے دوست تو نے اپنا خواب سچ کر دکھا اب یہ میرا کام تھا میں نے جنت سے دمبہ بھیج دی آپ کو سمجھ نہیں آنے دی کہ کب چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا گیا اور کب وہاں دمبہ ان کی جگہ رکھ دیا گیا اور وہ دمبہ زبا ہو گئے لیکن آپ نے اپنا خواب پورا کر دکھایا اب آپ دیکھیں کہ دونوں اللہ کے رسول ہیں باپ بھی بیٹا بھی ایک خلیل اللہ ہے دوسرا زبی اللہ ہے وہ زبا کر رہے ہیں وہ زبا ہو رہا تو کس قسم کی رحمت نازل ہوئی ہوں گی اللہ کی طرف سے کس قسم کی برکات نازل ہوئی ہوں گی اور وہ جسے آج کی سائنس اور کہتی ہے اور کا نور کا حالہ بنا ہوگا سجدہ کرنا بھی بڑی عظمت ہے روضہ رکھنا بھی بڑا تو فیق الہی ہو تو بہت بڑا کام ہے اللہ کی رہا پر خرچ کرنا بھی بڑا ہر نیک کی اللہ کے ہر حکم کی اطاعت اپنی عظمت رکھتی ہے لیکن اس عمر میں بڑھاپے میں چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا چاند تو چاند ہے ایک روشنی کے لئے ایک دیا اللہ نے بنا دیا اسماعیل تو زبی اللہ تھے اور جد امجد تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے اللہ کی راہ میں زبا کر دیا ابراہیم علیہ سلام نے تو کتنی رحمتیں نازل ہوئیں گی کتنی برکات نازل ہوئیں گی اور کیا کیفیات کا حالہ بنا ہوگیا اب امت محمدی علیہ صلی اللہ وآلہ پر ہم پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ تم ایک دنبا لے کر ایک بکرا لے کر ایک گائے بیل ایک بھینس لے کر ایک اونٹ لے کر میری راہ میں زبا کر دو تو تمہیں وہ کیفیات وہ انوارات وہ برقات دوں گا جو رحم علیہ سلام پر تب نازل ہوئیں تھیں جب انہوں نے اسماعیل علیہ سلام کو زبا کیا یہ قربانی دین کا رکن ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے اور دین اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ سلام کی اطاعت میں تعلق باللہ کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں یہ تو سال میں قربانی کا ایک دن آتا ہے اور علماء نے اس میں اللہ نے یہ فراخی رکھی ہے علماء فرماتے کہ تین دن تک قربانی ہو سکتی ہے لیکن سال میں صرف تین ہی دن ہے پھر سال بعد آئیں یوم نار عید کا دن ہے اور اس کا دوسرا دن اور تیسرا دن بعض علماء فرماتے ہیں تیسرا دن دوپیر تک سورج ڈھلنے تک ہونے چاہئے لیکن اکثر نے لکھا کہ سورج ڈوبنے تک تیسرا سارا دن جو ہے اس میں قربانی ہو سکتی ہے اور یہ تفصیل میں تعبیر میں تعویلات میں اس طرح کی آرہات ہی رہتی ہے یہ بڑی بات نہیں لیکن یہ تین دن پھر سال بعد آئیں گے تیسرا دن بھی سورج ڈوب گیا آپ چاہیں کہ آپ قربانی کر کے وہ برقات حاصل کریں وہ سال بعد وہ وقت آئے گا آپ قربانی کریں اس کا ثواب ملے گا زوا کریں جانور صدقہ دیں ثواب ملے گا لیکن وہ قیفیات سال بعد پھر وہ دن آئے گا تو نصیب ہوں اور حج کے ارکان میں بھی ہے قربانی افضل ترین عبادت جو حج ہے اس کے ارکان میں بھی قربانی ہے اور پوری روح زمین پر مسلمانوں کے لیے سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل علیہ وآل علیہ وسلم کی اور مجھ سے اگر پوچھیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلم ہر سال ایک قربانی حضور کی طرف سے دیں اس لیے کہ یہ خواہش تھی حضور کی حضرت علی قرم اللہ بجل کریم کو تو آپ نے حکم دیا تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں جب تک زندہ ہوں جب تک میں قربانی کروں گا میں رسول اللہ کی طرف سے بھی ایک قربانی کروں گا انہیں تو حکم دیا تھا حضور نے لیکن جو چیز پسند ہو حضور کو تو مسلمان سے ممکن ہو سکے تو اس پہ ضرور عمل کر سہولت دے دی اللہ نے اس میں کہ دنبہ بکرہ اکیلا زبا کر سکتا لیکن بڑا جانور غریب آدمی ہے نہیں خرید سکتا تو اس میں سات حصے ملا لیں گائے بین سونٹ میں سات حصے ہو جائیں اس کی قیمت سات حصوں پہ تقسیم کر کے سات صدار شامل ہو جائیں اور زبا کر اللہ کی راہ پہ تقسیم کر دیں اور خصوصاً ان تین دنوں میں زبا کرنے کا اپنا مقام و مرتبہ ہے بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو بندہ خود زبا کرے خود زبا نہیں کر سکتا کسی سے کراتا تو پاس تو ہو اس کا ذمہ دار تو بنے اپنی قربانی خود پیش تو کرے اللہ سے دعا کرے یا اللہ میں تیری راہ میں تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے زبا کر رہا ہوں میری قربانی قبول فرما اور میرے لئے اسے نیکی کا سبب اور گناہوں کا کفارہ بنا دے میری نجات کا سبب بنا دے اب اگر آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ دین کا یہ رکن خارج کر دیا جائے اور یہ پیسے جمع کر کے آپ دے دیتے ہیں محتاجوں کو مستحقین کو تو وہ صدقہ ہوگا قربانی آپ کی رہ جائے آپ اگر پیسے جمع کرتے ہیں مستحقین کو دے دیتے ہیں اچھی بات تو وہ صدقہ ہوگا آپ کی طرف سے لیکن قربانی رہ جائے گی ایک تو قربانی نہ کرنے کا توفیق ہوتے ہوئے قربانی نہ کرنے کا گناہ اور جرم آپ پر ہوگا اور دوسرا وہ برکات جو قربانی نصیب ہوتی ہے اس سے آپ معروم رہ جائیں یعنی بجائے اس کے کہ آپ کو وہ برکات اور وہ نور کا حالہ اور وہ کیفیات اور وہ لذات نصیب ہوں ان سے معروم ہو کر ایک جرم کے مرتقب بھی ہو جائیں گے کہ صاحب نصاب تھے تو قربانی واجب تھی ترک واجب لازم آئے گا اور صاحب نصاب نہیں تھے تو آپ کے لئے سنت تھی محمد الرسول کی حضور ہے وہ آپ پر اس کی جواب دے ہی ہوگی تو یہ کون سا طریقہ ہے بے شمار چیزیں آپ کی زندگی میں میری زندگی میں ایسی ہیں جن میں ہم ختم نہ کریں کمی کر دیں ہم نے دیکھا ہے ساری عمر یہاں چائے کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا دو چار فوجی افسروں کے گھر تھے ان میں چائے وائے پکتی تھی عام آدمی جانتا ہی کوئی صبح اٹھتے تھے لوگ دئی سے لسی سے ایک آز پھلکا یا رات کی بات روٹی کھا تکڑے ہو جاتے تھے دوپیر کو کھانا ملتا تھا شام کو اور دوپیر کو لسی سے ہر کوئی دفعہ چائے پکتی ہے تو یار ایک وقت کی ہانڈی کم کر لو نہیں چھوڑو چائے کو لیکن اگر گھر کے دس بندے دو دو پیالیاں پیتے ہو تو کچھ دن ایک ایک پیالی پیتے رہو تو دس پیالیاں بچ جائیں گے تو یہاں سے کٹوتی کر کہ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیتے کس اللہ کی طرف سے ثواب بھی آسل ہو اور اللہ کو قبول بھی ہو اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے کل پھر کوئی حساب کرنے بیٹھ جائے گا کہ یہ پانچ نمازوں میں تو اتنے گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں یہ سارے گھنٹے ان کے گھر بنانے پہ لگیں تو بہت روٹ لیتی ہے اس میں سے لیکن پھر بھی وہ سب کہیں گے جی اتنا خرچ ہو جاتا ہے یہ بند کر دو حج اور اسے اس طرف لگا دو تو یہ عجیب سی منطق ہے کہ اللہ کی عبادات کو چھوڑ کر ادھر لگا دو یہی کیا عیسائیوں نے یہی کیا یہودیوں نے اور دونوں گمراہ ہو کر کافر اور مشرق ہو گئے باوجود اہل کتاب ہونے کے شرک میں مبتلا ہو گئے انہوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا یہودیوں نے عظیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور عظیم ترین ظلم یعنی اللہ کے ساتھ شرک کے مرتقب ہو گئے کیوں پہنچے وہ وہاں تک جب کہ ان کے پاس نبیوں کی تعلیمات اور کتابیں موجود تھیں آج کتابوں کا بھی پتہ نہیں چلتا انہوں نے تبدیلیاں کر 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 کے اب وہ نئے سے نئے بنا دی یہ کچھ بھی نہیں ملتا اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے عبادات کو ترق عبادات اپنی جگہ کرے اور معاملات اپنی جگہ کرے عبادات کو زندہ رکھتی وے معاملات کرے گا تو بحثیت مومن کے کرے گا اور عبادات کو ہی توڑ مرود کر دنیاوی مفادات پہ لگا دے گا تو اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا اور اس بندے کے دنیا سے ایمان ضائع کر کے مرنے کا اندیشہ ہوگا اور آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ مسلمان والدین اور نیک گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں یا رجیب بات ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں جو ازان کی آواز پڑتی ہے جو آواز سب سے پہلے دنیا میں وہ سنتا ہے وہ اللہ کی جنازہ پڑھی جاتی ہے آپ نے دیکھا اس دن ازان اور اکامت نہیں ہوتی یہ وہ ازان جو پیداش پر ہوئی تھی دوسرے کان میں اکامت سنی تھی اس کی نماز ہو رہی ہے جتنی زندگی ہے بندے کے پاس ازان ہوئی اکامت ہوئی اور نماز ہو گئی کتنی سے زندگی دے تو بہتر یہ ہے کہ ساری قوم یہ سوچے کہ اپنے فضول اخراجات ہیں ان کو کم کر کے ان لوگوں کی مدد کی جائے نہ کہ عبادات میں رد و بدل کیا جائے یہ بہت بڑا جرم ہے اور ایسا کرنے والے کا مجھے ڈر ہے کہ ایسا کرنے والا بندہ شاید دنیا میں ایمان پر قائم نہ رہ سکے اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پہلے یہودیوں نے عیسائیوں نے یہ کیا اور وہ دین ضائع کر بیٹھے اور شرک میں مبتلا ہوگئے اللہ کریم ہمیں اس مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے اور عبادات فرض فرض ہے واجب واجب ہے سنت سنت مصطحب مصطحب ہے ہر چیز اپنی جگہ عبادات قائم رہیں گی تو معاملات درست ہوں گے عبادات چھوٹ جائیں گی تو معاملات بھی خراب ہو جائیں گے وآخر دعوان آن الحمد اللہ رب العالمين